اسلام علیکم ناظرین پرائی بورنن ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجد ساجد اسلام حاضر ہے میں آرثرپیڈک سرجن ہوں آج کا جو پبلک آویرنس پرگرام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہپ آرثرائٹس کولے کی ہڈی کا گھنٹھیا جس طرح گھٹنے کا گھنٹھیا ہوتا ہے نی جوائنٹ کا اسی طرح کولے کی ہڈی کا بھی گھنٹھیا ہوتا ہے ایکچلی کسی بھی جوائنٹ کا ہو سکتا ہے کسی بھی جوڑ کا ہو سکتا ہے گھنٹھیا لیکن چونکہ گھنٹھیا زیادہ تر بڑے جوائنٹس کو انوالف کرتا ہے نی ہو گیا ہپ اس کے بعد شولڈر ہے اینکل، ایلبو پھر سمال فنگر کے جو جوائنٹس ہیں ان کو گھنٹھیا کے بارے میں ہم کافی سے پرگرام پہلے کر چکے ہیں پبلک آویرنس کے کیونکہ یہ ون اف دی موس کومن پرابلم ہے ہماری سوسائیٹی میں بلکہ آل آور دی ورڈ پوری دنیا میں گھنٹھیا کو جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہر جوڑ کا درد جو ہے وہ گھنٹھیا نہیں ہوتا ہے جس طرح اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ہر جوڑ کا درد جو ہے یورے کے سڑکی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ بھی غلط ہے تو اس لئے ہر جوڑ کا درد گھنٹھیا بھی نہیں ہوتا یہ جو پبلک آویرنس پرگرام ہم کرتے ہیں یہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ اگر کسی کو پرابلم ہو جوڑوں کے درد کا تو وہ صحیح ڈیریکشن میں موو کرے صحیح ڈیریکشن میں وہ انویسٹیگیٹ ہو تاکہ اس کی ڈیاغنوسس اس بیماری کی تشخیص ہو سکے پراپر اور اس کے بعد اس کا علاج ہو ورنہ ساری عمر درد کی دوائیں ہی کھاتا رہے گا گھنٹھیا جو ہوتا ہے بسیکلی وہ ہوتا ہے جوڑ کے اندر کا جس طرح یہ کولے کی اڈی کا یہ فیمر ہے تو اگر آپ انہیں کبھی ایکسری دیکھا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے بیچ میں توڑی سی سپیس ہوتی ہے خالی جگہ ہوتی ہے اسی طرح گھنے کے بیچ میں بھی دو ہڈیوں کے بیچ میں خالی جگہ آپ کو نظر آتی ہے بسیکلی یہ خالی جگہ نہیں ہوتی ہے یہ ایکسری پر خالی جگہ نظر آتی ہے کیونکہ یہ کارٹلیج کے وجہ سے فیل ہوتی ہے اس جگہ پر کارٹلیج ہوتا ہے جس کو سپانڈ کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا کام کشن کا ہوتا ہے جب ہم چلتے ہیں دوڑتے ہیں ہی لاتے ہیں گھٹنے کو یا کولے کی ہڈی کو تو یہ ہڈیاں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں اور ایزیلی ہم پین فری اس کو موف کر سکتے ہیں تو یہ جو بیچ میں جو سپانڈ کی طرح کی چیز ہے جو کارٹلیج ہے یہ عمر کے ساتھ ساتھ ایک وجہ عمر ہے اور بہت ساری اس کی ریزنز ہیں انفیکشن ہے فریکچر ہے بہت ساری ریزنز ہیں سپورٹس انجریز ہیں اگر تو یہ عمر کی وجہ سے گستہ چلا جاتا ہے تو یہ ہڈیاں قریب سے قریب ہوتی جاتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں پھر اس کو ہلانے میں چلنے میں درد ہوتا ہے پھر اگر یہ زیادہ خراب ہوتا جائے تو پھر زیادہ سے زیادہ سیمٹمز ہونا شروع جاتی ہیں پھر آپ کا واکنگ ڈسٹنس کم سے کم ہو جاتا ہے اگر آپ ایک گھنٹہ چل سکتے ہیں تو کم ہوتا ہوتا یہ آدھا گھنٹہ دس منٹ پندرہ منٹ کے بعد آپ کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ درد جو ہے یہ ریڈیئٹ کر سکتا ہے یہ گھٹنے میں بھی جا سکتا ہے تھائی میں کمر میں جا سکتا ہے کولے کی یہ جو ہپس ہیں پیچھے وہاں پہ جا سکتا ہے درد کیونکہ اس کولے کی ایڈی کے ایردگرد ساری نسیں ہوتی ہیں نرز ہوتی ہیں تو جب یہ آرثرائٹس ہوتا ہے تو یہ ان نسوں کو بھی ایریٹیٹ کرتا ہے تو جہاں جہاں وہ نسے جاتی ہیں وہ درد لے کے جاتی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو اگر تھائی میں درد ہو تو وہاں تھائی میں ہی پرابلم ہو پرابلم کولے کی ہڈی میں بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ پین جو ہے وہ فیل ہوتا ہے تھائی میں بائی دیفنیشن جو گھنٹیا کی بیماری ہے آرثرائٹس کی ہے وہ ہے پرگریسیو ڈیزیز یہ ریگریس نہیں کرتی یہ ختم نہیں ہوتی کم نہیں ہوتی ہاں اس کا جو پرگریشن ہے اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں آہستہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ بیماری چھ مہینے میں زیادہ سے زیادہ خراب ہو جائے اور بندہ چلتے ہوئے پھر وہ ویلچیر پہ آ جائے تو ہم اس کو سلو ڈاؤن کر کے سال دو سال میں کر سکتے ہیں کہ وہ اسی منس آ جائیں لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ پرگریسیو ڈیزیز ہے یہ ختم نہیں ہوتی اس لئے یہ کہنا کہ آپ دوائی کھائیں اور بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ایسا بلکل نہیں ہے ہاں اس کا علاج ممکن ہے جب پہلے شروع میں آپ دوائیاں لے سکتے ہیں آپ فیزو تریپی ایکسرسائزز جو کولے کی اڈی کے ایدھ کر کے جوائنٹس ہیں مسلز ہیں ان کو آپ سٹینٹھن کر سکتے ہیں سٹونگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پین کم سے کم ہو سیمٹمز کم سے کم ہو بعد میں اگر بلکل ہی یہ ایڈوانس سٹیج میں پہنچ جائے تو ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں نیا جوڑ ہم لگا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم اگلا پرگرام کریں گے کہ نیا جوڑ لگاتے کیسے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں میں کوئریز ہیں تھوڑے سے ابہام ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں پرحال ٹیک آم میسیج یہ ہے کہ یہ آرثریٹس جو ہے گھنٹھیا کولے کی اڈی کا یا کولے کی اڈی کا آپ کراتے ہیں مثال کے طور پر راڈ لواتے ہیں ڈی ایچ ایس کرتے ہیں فریکچر کے بعد اور وہ اگر فیل ہو جائے تو وہ آرثریٹس کاز کرتا ہے گھنٹھیا کر دیتا ہے تو وہ بھی قابل علاج ہے مکمل اس کا علاج آویلیبل ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ اب یہ لا علاج بیماری ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا ایسی کوئی بات نہیں ہے اپنا اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھے گا ڈسپلی پر میرا نمبر ہے کس نے کانٹیک کرنا یا فردر اپانمنٹ لینی ہے You're most welcome Thank you